اسلام علیکم اب سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو ایڈٹنگ کی سیریز اور جس کے اندر میں آپ کو جو ٹاپ بیسٹ سافٹ ویرز ہیں ویڈیو ایڈٹر ان کے ٹیٹوریلز پروائیڈ کروں گا اور ڈیٹیل میں آپ کو میں ون بے ون تمام ویڈیوز پروائیڈ کروں گا جن میں سب سے پہلے میں پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں آپ کو کیپ کٹ ویڈیو ایڈٹر کے ٹیٹوریلز اس کے بعد فلمورا کے پھر اڈوبی پریمیر پرو کے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اڈوبی فوٹو شاپ کی بھی اور اڈوبی الیسٹریٹر یا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو ایڈٹر سافٹ ویرز سیکھنا ہے جیسے فار اگزیمپل اس کے علاوہ مواوی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر ویڈیو ایڈٹر ہے جیسے کائن ماسٹر ہے پاور ڈریکٹر ہے اس طرح کے سافٹ ویرز کے بارے میں اگر آپ نے ٹیٹوریلز لینے ہیں آپ اس کے بارے میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں میں ان پر پروپر ویڈیوز بنا دوں گا اور آج کی کلاس جو ہے آج کا یہ جو ٹیٹوریل ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیپ کٹ اور یہ ٹیٹوریل ون ہے اور اس کے بارے میں ہم اے ٹو زی ڈیٹیل میں میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا ویڈیو ایڈٹر بہت اچھا ہے اور ایک بگنر کے لیے یہ ویڈیو ایڈٹر بہت ہی ایڈوانس رول پلے کر سکتا ہے اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرا نام ہے کاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئیٹی ٹیوٹر تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اچھا جی ویلکم بیک تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایڈٹر کیسا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کیپ کٹ ویڈیو ایڈٹر بہت اچھا سافٹ ویر ہے اور یہ بالکل ابھی تک فری ہے اور اس کے بعد ان فیوچر کیا پتا یہ پیڈ ہو جائے لیکن فی الحال یہ فری سافٹ ویر ہے اور یہ ویڈیو ایڈٹر ایک بہت ہی بیسٹ ایڈوانس ویڈیو ایڈٹنگ سرویسیز پروائیڈ کرتا ہے جس میں جو سب سے بیسٹ فیچر اس کے اندر ہے میری نظر میں وہ آرڈیو نوائز کینسلیشن ہے اس کے بعد فیس آٹو کوریکٹ ہے یا کولر گریڈنگ کی لٹس ہیں اور اس کے علاوہ نورملائز اور اس طرح کے اور اس میں فیچر بہت پرو ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں آئیے جی ہم اس کی بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس کے اندر اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر نیو پروجیکٹ کرنا ہے جب بھی کام کرنا ہوتا ہے نیو پروجیکٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر سوفیر کے اندر تاکہ جس پروجیکٹ پہ آپ کام کریں جس ویڈیو پہ کام کریں اس کو آپ پروپرلی سیو کر سکیں تو پروجیکٹ بہت ضروری ہے اچھے جی یہ اس کا انٹرفیس ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ کچھ فیچرز مل جائیں گے اور یہ بہت ہی بیس آفٹویر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آپ ایک بہت اچھی ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اتنا ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ کیپ کٹ سکھیں اور اس کے اندر آپ بہت پرو ویڈیوز ایڈیٹ کر سکیں گے تو سب سے پہلے یہ میڈیا کا آپشن ہے اس کے اندر کچھ بائی ڈیفالٹ آپشن ہے جو کہ آپ کو ویڈیو ایمپورٹ کرنے کے حوالے سے اس کے اندر نظر آئیں گے یا اے آئی جنریٹڈ ہے اب بھی اس پہ کام چل رہا ہے لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آگے آڈیو کا آپشن آتا ہے جس کے اندر کچھ آڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہاں یہ کوپی رائٹڈ فری آڈیوز ہیں اس کے اندر ٹیکسٹ کا آپشن آپ کو ملے گا جس کے اندر آپ کو مختلف قسم کی ٹیکسٹ مل جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کیپشنز بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈیوز کے لیے آپ آٹومیٹیکلی کیپشنز کریئیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹکرز کے اندر آپ کو کچھ اس کے اندر بی ڈیفالٹ سٹکرز مل جائیں گے جو کہ آپ اپنی ویڈیوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایفیکٹس کے اندر جائیں گے تو ایفیکٹس کے اندر آپ کو ک�ی ایفیکٹس ملیں گے جن کو آپ اپنی ویڈیوز کے اندر استعمال کریں گے آپ ٹینچن نہ لیں یہ ابھی میں آپ کو فیلحال ویسے بتا رہا ہوں اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں جب اپلائے کروں گا تو تب میں آپ کو یہ بتا دوں گا اچھا جی ٹرانزیکشنز کے اندر آتے ہیں اس کے اندر یہ کافی اچھی ٹرانزیکشنز بھی موجود ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور فیلٹرز کے اندر کچھ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ فیلٹرز موجود ہیں فیلٹرز کیا ہیں یہ بھی ہم بات کرتے ہیں ایڈجیسٹمنٹز کے اندر جو ہے اس کے اندر کچھ آپشنز ہیں کچھ پری سیٹس ہیں ٹھیک ہے تو لٹس ہیں جی لٹس آپ اس کے اندر امپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا فیچر ہے تو اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کام کیسے کرنا ہے ویڈیو کیسے بنانی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی بھی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ظاہری سی بات ہے ویڈیو ہونی چاہیے تو اس کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کلپ ہے اچھا جی یہ میرے پاس ویڈیو کلپ ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ان کو ہم نے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن ٹائم لائن کے اندر ہم نے اس کو ڈریک کر لینا ہے ٹائم لائن کیا ہوتی ہے اچھا جی ٹائم لائن کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹائم لائن وہ جگہ ہے ویڈیو ایڈیٹر سوفیر کے اندر ہر ویڈیو ایڈیٹر سوفیر کے اندر ٹائم لائن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ویڈیو کلپ کے اوپر افیکٹ سپلائے کرتے ہیں جہاں پہ ویڈیوز ایڈٹ ہوتی ہیں مین وہ جگہ جہاں پہ اس پہ سارا کام ہوتا ہے آڈیو کا ٹیکسٹ کا کلر گریڈنگ کا کچھ بھی جو کٹ سپلائے کرتے ہیں کوئی بھی کام ہے ویڈیو کے اوپر جس جگہ پہ اس کو کریں گے اس کو کہتے ہیں جی ٹائم لائن اب ہم اس کو ٹائم لائن پہ کیسے لکھیں گے جب آپ ویڈیو کلیپ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پلس کا ایک آپشن مل جائے گا ایڈ ٹو ٹریک میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیچے چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ نیچے ٹائم لائن والے ایریا پہ آ گیا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گا نیچے ٹائم لائن والی جگہ پہ اور جتنے کلپس ہیں آپ ون بے ون ان کو ٹائم لائن پہ امپورٹ کر لیں جتنے کلپس پہ آپ نے کام کرنا ہے ان کو آپ ٹائم لائن پہ اس طرح سے امپورٹ کر لیں وہاں پہ ڈریک کر لیں جب میں اس پہ آگے اس طرح سے جاتا ہوں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری اوپر یہ پریویو پینل ہوتا ہے یہاں پہ ویڈیو چلتی ہے اب یہاں پہ رائیٹ سائیڈ پہ یہ پراپرٹیز پینل ہے اس کے اندر ویڈیو کے اوپر جو ایفیکٹ سپلائے کرنے ہیں مین ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو رائیٹ سائیڈ پہ شو ہوں گے کیپ کٹ ویڈیو ایڈیٹر کے اندر مین جو ٹائم لائن ہے اس کے اندر ہم اوپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سب سے پہلے جو ٹائم لائن پہ اوپشن آتا ہے اس کے اندر کچھ ٹولز ہیں جیسے یہ سلیکٹ ہے اس ٹول کے ذریعے کیا ہوتا ہے جی کہ ہم اپنے کلپس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ماوس کا آئیکن ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ سلیکٹ ٹول ہے یہ سپلٹ ٹول آتا ہے یہ ساتھ ان کی شارٹ کٹ کی بھی لکھی ہوئی ہے اس ٹول کو یوز کرنے کی وہ یہ ہے جی جیسے اگر میں یہ سپلٹ ٹول سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا جو ماوس کا آئیکن ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ اگر اے پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے شارٹ کٹ اپلائے کی ہے تو وہ یہاں پہ ہماری جو ٹول کا جو شیپ ہے وہ اس پہ آگئی ہے جو موو ٹول جیسے کہتے ہیں سلیکٹ ٹول بھی کہتے ہیں اب میں بی پریس کرتا ہوں دوبارہ وہی شیپ دوبارہ بن گئی ہے یہ کیا ہے جی سپلٹ ٹول اب یہاں پہ سلیکٹ لیفٹ ورڈ اور سلیکٹ رائٹ ورڈ یہ بریکٹس کے آئیکنز ہیں اب یہ ہے جی انڈو اور ریڈو یہ دو آپشنز ہیں اور یہاں پہ ہے جی ایک سپلٹ کا آپشن اور یہ جو ہے وہ ڈلیٹ لیفٹ سائٹ جو ہے وہ ڈلیٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ ہے جی ڈلیٹ رائٹ جو رائٹ سائٹ سے ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہے جی ایڈ مارکر یہ مارکر ایڈ کرنے کے لیے کہ کہاں پہ اگر آپ کسی کلپ پہ آپ نے ٹیکس ایڈ کرنا ہے یا کچھ بھی وہاں پہ کام کرنا ہے وہ مارکر اپلائے کرنے کے لیے ہوتا ہے ڈلیٹ رائٹ ڈلیٹ لیفٹ اور یہ ہے جی سپلٹ ٹھیک ہے تو ان ٹولز کے ناموں سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ لیفٹ رائٹ اور ان کو سپلٹ کرنے کے لیے ٹول جو ہیں وہ ان کا کام یہی ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں یہ مارکر ایڈ کرنے کے لیے ہے اب یہاں پہ یہ ہے جی ریکارڈ یہ آڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ہے اگر میں اس کو پریس کرتا ہوں فار ایزیمپل یہ دیکھیں یہاں پہ آڈیو پینل اوپن ہو گیا ہے اور میں اپنی آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کیا چیز ہے جی ترن آف مین ٹریک میگنٹ کے آپ کے ٹریک کے اوپر جو میگنٹ ہے فار ایزیمپل یہ دوسرا کلپ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کلپ ہے اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں وہ دیکھیں وہ بھاگ کے اس دوسرے کلپ کے ساتھ آکے مل جاتا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہ یہاں پہ ہی رہ گیا وہ کیا بجا ہے یہ اس کے اندر ایک مین اگر اگر اس کو ہم ہائیلائٹ کر کے رکھیں گے تو کوئی بھی کلپ ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے دوسرے کلپ کے ساتھ آکر مل جائے گا اچھا اسی طرح سے یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی اپشن ہے ترن آف آٹو سنیپ اور ترن آف لنک کے جیے زوم والے اپشن ابھی ان کا آپ کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے ابھی ہم مین ٹاپک جو ہمارا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا کیسے شروع کرنا ہے جیسے ہم کام کریں گے اپنے ویڈیو کلپس پہ تو ان ٹول کا آٹومیٹیکل یوز جب ہوگا تو میں ساتھ ساتھ آپ گائیڈ کر دوں گا یہ ٹائم لائن کے ساتھ جو آپشن ہیں یہ میں آپ کو جلدی سے گائیڈ کر دوں کور کے اندر آپ کو پتہ ہے جی اس ویڈیو کا کور ہم بنا سکتے ہیں جب ویڈیو ہم نے جسے تھامنیل کہتے ہیں کہ ویڈیو کا تھامنیل جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں کہ جب ویڈیو بن کر ایک کمپلیٹ پریویو پہ آتی ہے یا آپ یوٹیو پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ ویڈیو بنا کر رکھتے ہیں جو اس کا کو میوڈ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کر نے سے یہ ہائیڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹریک کو یہ جہاں پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جی ٹریک اور یہ لوگ ٹریک ہے کہ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ٹریک کو مطلب اگر آپ کی لیئرز زیادہ ہیں آپ زیادہ لیئرز پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس ٹریک کو لوگ کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہ ہو تو اب آج ہم پہلی کلاس میں میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گا اور آج کی کلاس کو فیلال میں ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی